نمشکار دوستو آج ہم بات کریں گے وارٹرپروف میکٹریز جو کہ نورمالی آپ ڈول بیٹ کے لیے گدہ لیتے ہیں یا سنگل بیٹ کے لیے گدہ لیتے ہیں تو وہاں پہ کیا پرشان ہے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کوئی پانی وانی گرا دے تو وہاں پہ سب ساتھا پرولم یہ ہے کہ گدے کے اندر چلایا تھا بہت دن کے بعد وہ ڈرائے کنڈیشن پاوستا ہے لیکن اس سے پہلے اس کے اندر بیکٹیریا پنپنے لگتے ہیں تو وہ چیز کہیں نہ کہیں آپ کی صحت کے ل لیکن دوستو بہت زیادہ لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں وارٹرپروفنگ کور لینے میں میکٹریز کا اسپیشلی قدے کا تو اس میں اسپیشلی کیس طریقے کی پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کو میں ڈسکرائب کروں گا جیسے کہ دوستو سب سے پہلی بات ہم نے چھو منگایا تھا میں اس کے بعد یہ ویڈیو جیسے ہی ختم ہوگی تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے گی تو اس ویڈیو کو چکو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے ڈسکرائب کیا تھا پورا کی کس طریقے کی پرابلم آتی ہے میکٹرکس کور میں کیونکہ مجھے خود رونگ ریسیب ہوتا پھر دوستو ہم نے اس کا پورا پروپر سائز منگایا تو یہاں پہ جو ہے ہی سلپی ہیٹ کا ہی ہم نے میکٹریز منگایا تھا دول بیٹ کا ہی اب ہم نے کور منگایا ہے دول بیٹ کا جیسے کہ دوستو بات کریں سب سیادھا پروپلوم آتی ہے سائز سائز کیسے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ دوستو آپ کوئی بھی پروٹک مانگا رہے ہیں جیسے کہ میں کچھ سائز بتا دوں جو کہ میں نے مانگایا تھا سلپی ہیٹ کا ڈبل بیٹ میکٹریز تو سیونٹی ٹو انٹو سیونٹی ٹو مطلب چھے بائی چھے کا ڈبل بیٹ ہوتا ہے اس کے سائز کا اور جو ٹھیکنیس تھی وہ سیکس تھی لیکن دوستو تب کور میں آپ لیتے ہیں تو سیونٹی ٹو انٹو سیونٹی ٹو انٹو سیکس نہیں لیتے تو ایل لیتے مطلب یہاں پہ ڈبل چلا جاتا ہے کیونکہ چھے انٹو اس کی مطلب بات کی جائے تو ہائیڈ ہو گئے اس کے بعد چھے انٹی جو ہے وہ روڑ ہوتی لگی بھی الاشٹی ٹائپ کی چیز جو کی کور کو ایک طریقے سے سکڑ کے رکھتی ہے تو پورا تنوہ رہتا ہے اوپر سے بات کری جائے تو گریپ کی چادر وادر دان لے پہ پھرسلے گی تو نہیں اتنا سلپی تو نہیں ہے تو دوستو گریپنگ کے لیے بہت ساری چیزیں ایٹ کی گئی ہیں اس کے اندر بات کری جائے تو دوستو میکزیمم پرابلم جو رہتی ہے وہ کلر کے ساتھ رہتی جیسے کہ آپ گریے کلر لیں گے سلپی ہیڈ میں بتا رہا ہوں اسپیشلی میں تو وہاں پہلار ڈیفرنس سائز تیکھنے کے لیے مل جاتا ہے وائٹ میں پھر کہیں گندہ ہونے کا کوئی چائے بھائی گر گئی یا کافی گر گئی تو کھاتے بھی کوئی چیز ایسی گر گئی پلی چیز گر گئی تو وہاں پہ پر پرابلم کیا ہے وہ دک بہت ہی مشکل سے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی آپ کو اور دوستو بات کری جائے تو پرائز تو میں نے جو منگ آیا تھا دوستو یہ جاپ فوٹو دیکھ رہے ہیں تو یہ بارہ سو پچاس روپے کا مجھے پڑا تھا ویدھ گھر پہ ڈیلیورڈ ہوتا ہوا فیلپ کارٹ سے منگایا تھا لیکن دوستو تب آپ کسی نارمل آفر آفر پریڈن پر خریدتے ہیں تو آپ کو بہت سستہ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے سات سو آٹھ سو روپے کا لیکن دوستو ہم نے سلپی ہیٹ کا اس لیے منگایا اس لیے نہیں منگایا کہ یہ مجھے کور فری میں ملا سبجی لانے کیے اس لیے منگایا کیونکہ اسی کا سائز اسی کا برانڈ کا بیٹ تھا مطلب بیٹریس تھا گدہ تھا اور اسی کے برانڈ کا ہم کور کھریدتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی ایرر آف کن جائے اس کی بہت ہی کم مطلب گلتی ہوگی کیونکہ وہاں پہ اس طریقے کی بھی ایرر آ چاہتی ہے تو پھر کیا پایتا ہے یہ سیم برانڈ کا پروٹک مگانے میں سیم برانڈ کا مگار ہے تو وہاں پہ آپ کو ملٹیپل چیزیں بھی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے ساری فیسلیٹی بھی اور گریپ بھی اچھی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے تو یہاں پہ میں پریفر کروں گا اور بات کری جائے تو کوالیٹی بیس تو دوستو یہاں پہ باٹر پروفنگ کی یا کپڑی کی کوالیٹی یا دوستو الاشٹر کی کوالیٹی بیس لگا ایک ہفتے کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کوئی چیز میں پراؤلوم نہیں ہوئی دوسری چیز دوستو واٹر پروفنگ جیسے کہ پانی ڈالتے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی اوپر اکھٹا رہے گا کچھ ٹائم کے لیے مطلب دس بارہ سیکنڈ ٹک کے لیے تو وہاں پہ رہ سکتا آپ جھاڑ سکتے اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پانی بیچ میں رہے گا ایک طریقے سے پھیل تبا چلا جاتا ہے جو پانی ہے کیونکہ نیچے تو کسی کنڈیشن میں نہیں جاتا جو ایبزور کرتے ہیں وہ جو دھاگی ہیں چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے وہ ایبزور کر لیتے تو آپ کوئی بات کری جائے تو اکھوار یا کوئی چیز ایسا پیپر ڈال دیتے تو اس کے اندار ایبزورویشن آ جاتا ہے وہ ایزلی نہیں تو آپ کے پاس میں بات کروں ہیر ڈرائے مشین ہو یا ہیٹنگ کوئی بھی ہوا گرم کرنے والی مشین ہو تو آپ اس کو پر بھی کر سکتے لیکن پریس نہ کریں کیونکہ نیچے روڑ لگی بھی ہوتی وہ خراب کر سکتی ہے دوستو یہ کچھ باریک سی ٹیف تھی مجھے امید ہے یہ یوسفل رہی ہوں گے آپ کے لیے آپ کا بھی بھی گدہ خریدہ ان چیزوں کا دھیان ضرور رکھیں ایک تو سائز پریفیکٹلی لینا ہے وارٹر پروفنگ کی کس طریقے سے ہے روڑ سپریچ سب کچھ بیسٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کھر کھر پنی سے سوا جائے تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے کیونکہ پھر تو سو رہا ہے ابھی جائیں گے تو آپ تو وہاں پر ایسا لگا ہے کسی پنی کو پر سو رہا ہے تو روڑ میں کسی طریقے کی آواز نہیں آتی دوسری چیز یہ ہے تیسری چیز یہ ہے دوستو کہ اس کو اوپر بیک سٹریٹ ڈال لیں تو ایسا تلین کی پوری سلپ ہو جاری ہے وہ چیز ہو ہو سکتی ہے تو وہاں پہ اس طریقے کی پرابلم نہیں ہے اور دوستو چوتھی بات یہ ہے کہ تب آپ کبر لگا رہے تو ایسا نہیں کبر تو نہیں ہل رہا ہے تو الگ چیز ہو گئی کبر تو نہیں ہل رہا ہے تو وہ بھی چیز ملکو فیکٹ ہونا چاہیے ایسا تو نہیں اوپر نیچے آگے پیچھے کوئی چھوٹا بڑا ہو تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا کیونکہ پھر وہ چکنا چکنا رہے گا اور کیونکہ مین وارٹر پروفنگ ایریے پہ تو وہ صحیح رہا تھا لیکن بچے کبھی سائیڈ یا کہیں آپ سائیڈ میں بیٹھ کے خانہ خانہ ہو پانی گر جائے تو پھر وہ گندے گندر چلا گیا تو پھر وہ کسی فائدہ نہیں ہے وارٹر پروگنگ کبر کا تو اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم آپ کو پریزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فائنلی سلپی ہیٹ کا ہمیں اچھا لگا کوئی پرابلم نہیں دیکھیں دوستو یہ ویڈا آپ کا اچھے لگے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک جلو کیجئے کا دھنیوہ دوستو موسیقی